اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل ہاو ٹو لائن میں ہوں مدسر اور آج سے ہم شروع کرنے جا رہے ہیں ایک نیا کورس ایک نئی سیریس جس میں میں آپ کو بتاؤں گا ایک کمپلیٹ ویڈیو ایڈٹنگ اگر آپ یوٹیوبر ہیں یا آپ فائیور وغیرہ پر یا کسی بھی جگہ کے لیے کوئی ویڈیو ایڈٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کس طرح سے ویڈیو ایڈٹ کر سکتے ہیں اس سے پہلے میں نے آپ کو فلمورا میں ویڈیو ایڈٹنگ کے بارے میں کمپلیٹ بتایا تھا کہ آپ کی اس طرح سے فلمورا کو یوز کرتے ہوئے ویڈیو ایڈٹنگ کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد میں نے آپ کو کیمٹاسیا سٹوڈیو کے بارے میں بتایا تھا بریفلی کہ آپ کی اس طرح سے کیمٹاسیا سٹوڈیو کو یوز کرتے ہوئے ویڈیو ایڈٹنگ کر سکتے ہیں آج سے ہم ایڈوپ پریمیئر کو شروع کرنے جا رہے ہیں ایڈوپ پریمیئر ایک بلکل پروفیشنل سوفٹیر ہے جو کہ نیوز انڈسٹری میں فلم انڈسٹری میں بلکہ جتنے بھی بڑے بڑے آپ کو چینل نظر آئیں گے وہ سب ایڈوپ پریمیئر کا یوز کرتے ہوئی اپنی ویڈیوز کو کریئر کرتے ہیں جو چھوٹے یوٹیوبرز ہیں وہ ایڈوپ پریمیئر کی طرف اس لیے نہیں جاتے کیونکہ شروع میں ان کے پاس اتنی سکل نہیں ہوتی کہ وہ اس طرح کے سوفٹیرز میں کام کریں لیکن جیسے جیسے ان کا چینل گروہ کرتا ہے تو وہ اپنی کوالٹی کو بہتر بنانے کے لیے ایڈوپ پریمیئر کی طرف مو کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ فلمورا میں یا آپ جو کیمٹاس یا سٹوڈیو ہے اس میں آپ ویڈیو ایڈننگ کوالٹی کی نہیں کر سکتے اس میں بھی آپ کوالٹی کی ویڈیو ایڈنگ کر سکتے ہیں لیکن یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کے یوز پر کے آپ کون سا سوفٹیرز لائک کرتے ہیں یوز کرنا تو یہ ایڈوپ پریمیئر کی آج پہلی کلاس ہے جس میں میں آپ کو انٹرڈکشن اور اس کے انٹرفیس کے بارے میں کمپلیٹ بتاؤں گا کہ اس کا انٹرفیس کس طرح کا ہے ورک سپیس کس طرح کا ہے تو یہ تقریباً 20 سے 21 ویڈیوز ہوں گی جس میں میں آپ کو کمپلیٹ ایڈوپ پریمیئر کے بارے میں بتاؤں گا اور اس کی ویڈیو ایڈنگ سکھاؤں گا اگر آپ یہ تمام ویڈیوز دیکھ لیتے ہیں تو آپ ایڈوپ پریمیئر میں کسی بھی قسم کی ایڈیٹنگ آسانی کے ساتھ کر پائیں گے اور آسانی کے ساتھ اس میں جو بھی آپ کام کرنا چاہیں وہ کر پائیں گے ایون کہ اگر آپ فائیور پر اپنی ویڈیو ایڈیٹنگ کی سرویسیز دینا چاہتے ہیں تو آپ فائیور پر بھی اپنی سرویسیز دے سکتے ہیں کیونکہ ہمارے چینل پر آپ کو ایڈوپ فوٹو شاپ ایڈوپ لیسٹیٹر کورلڈا اس کے بعد ایم ایس ویڈ ایکسل اور پاور پوائنٹ کے بھی این قریب ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی نہ صرف آپ کو ڈیزائنگ بلکہ آپ کو مختلف کورسز کے بارے میں بتایا جاتا ہے اور ایون کہ آپ کو ٹپس این ٹریکس بلکہ کمپیوٹر کے جو بھی سیلیوشن ہوتے ہیں پرابلمز ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کو ویڈیوز ملیں گی تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کرلیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کرتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی اس ویڈیو کو تو جب بھی آپ ایڈوپ ریمیر کو اوپن کرتے ہیں سب سے پہلے تو اپنے ایڈوپ ریمیر اگر آپ کے پاس موجود نہیں ہے تو آپ نے اس کو ڈونلوڈ کر لینا ہے اگر تو آپ پیڈ ورجن یوز دونلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایڈوپ ریمیر کی افیشل ویب سیٹ سے جا کے ڈونلوڈ کریں گے اور اگر آپ فری ورجن یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ کو یوٹیوب پر اس پہ بھی کافی ویڈیوز مل جائیں گی کہ آپ کس طرح سے ایڈوپ ریمیر کو فری میں یوز کر سکتے ہیں یا ڈونلوڈ کر سکتے ہیں تو انسٹال کرنے کے بعد آپ کے پاس جو ایڈوپ ریمیر اوپن ہوگا اس کی جو فرس سکرین ہوگی وہ آپ کے پاس کچھ اس طرح کی ہوگی تو یہاں پر آپ کے جو بھی آپ نے ریسنلی جن پروجیکٹ پر کام کیا گا یہاں پر وہ پروجیکٹس جو ہوں گے اس کے بعد اگر آپ یہاں پر لیفٹ سائیڈ پہ آئیں تو اوپر آپ کو یہاں پر ہوم سینکرینائز سیٹنگ نظر آ رہی ہیں پھر آپ کے پاس نیو پروجیکٹ ہے نیو پروجیکٹ سے آپ نیا پروجیکٹ کریٹ کریں گے پھر آپ کے پاس یہاں پر ہے اوپن پروجیکٹ اور اس کے بعد تو آن نیچے مختلف آپشنز مجھوڑ ہے تو میں کیونکہ نئے پروجیکٹ سے شروع کرنا چاہ رہا ہوں تو میں یہاں پر نیو پروجیکٹ پر کلک کروں گا اچھا نیو پروجیکٹ پر کلک کرنے کے بعد آپ سے اوپر جو آپ کو پوچھا جا رہا ہے کہ آپ اپنا پروجیکٹ کس نام سے سیف کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پر آپ اپنے پروجیکٹ کا نام لکھیں گے پھر آپ سے یہاں پر لوکیشن پوچھی جا رہی ہے کہ آپ اپنے پروجیکٹ کو کہاں پر سیف کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں سے آپ اس location کو select کریں گے پھر یہاں پر نیچے مختلف options دیئے گئے ہیں جن کو آپ use کر سکتے ہیں اور یہاں پر آپ کے پاس video rending and playback اگر تو آپ کے پاس gpu card لگا ہوا ہے آپ کے پاس اچھا graphic card ہے تو یہاں سے آپ پھر اپنے gpu کو بھی enable کر سکتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ during the editing اپنی ویڈیو کو play کریں گے یا اپنی ویڈیو کو render کریں گے after editing تو اس کی جو rending speed ہے وہ increase ہوگی اس کے بعد یہاں پر نیچے ہمیں مختلف options دیئے گئے ہیں audio سے ویڈیو سے related ہیں تو آپ ان کو بھی use کر سکتے ہیں یا by default ان کو ایسے ہی رہنے دیں پھر ہمارے پاس یہاں پر scratch disk یہاں پر آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ اپنے project کو کس طرح سے save کریں گے یہاں پر آپ کے پاس ہے project auto save تو میں آپ کو recommend کروں گا کہ آپ یہ project auto save والا جو option ہے اس کو اپنی directory میں save کریں تاکہ some time ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ editing کر رہے ہوتے ہیں تو during the work کتنا زیادہ burden ہو جاتا ہے کہ آپ کا جو software crash کر جاتا ہے اور off ہو جاتا ہے تو اس صورت میں آپ کو چاہیے کہ آپ کا جو project ہے وہ آپ کسی ایسے folder میں save کریں اگر آپ کا during the editing software بند بھی ہو جاتا ہے تو آپ اس کو open کر سکیں اپنی project جو کہ auto save ہوئی ہوگی تو یہاں پر مختلف options دیا گئے ہیں آپ ان کو بھی use کر سکتے ہیں اور یہاں پر بھی مختلف options ہیں جو کہ ابھی com کے نہیں ہے تو میں اس کو یہاں پر ok کہہ رہا ہوں ok کرنے کے بعد آپ کے پاس جو first screen by default adobe premiere کی open ہوگی اس کا جو workspace یا interface ہوگا وہ آپ کو کچھ اس طرح کا نظر آئے گا جو کہ آپ کو یہاں پر ابھی نظر آ رہا ہے یہاں پر آپ کو مختلف panels نظر آ رہے ہیں جن کو ہم one by one اپنے آنے والی ویڈیوز میں discuss کریں گے اور آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ان تمام panels کو کس طرح سے use کر سکتے ہیں اور ان کی کیا functionalities ہیں تو آج کس ویڈیو میں آپ یہی سمجھ لیں کہ یہ جو panels ہیں اگر by mistake آپ سے کوئی بھی panel یہاں سے ختم ہو جاتا ہے یا آپ اس کو by mistake delete کر دیتے ہیں تو آپ نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا کہ آپ اس panel کو کس طرح سے واپس لیں گے تو simply آپ نے کیا کرنا کوئی بھی panel یہاں سے ختم ہو جاتا ہے تو آپ نے جس یہاں پر windows میں جانا ہے تو workspace میں جانے کے بعد آپ نے جس یہاں پر reset save layout پر click کر دینا ہے تو آپ کا جو بھی by default layout ہوگا وہ آپ کے سامنے دوبارہ سے اسی حالت میں آ جائے گا اب اگر آپ یہاں پر اوپر دیکھیں تو اوپر آپ کو یہاں پر مختلف آپ کے panels دیئے گئے ہیں مطلب کہ اگر ابھی ہم editing پر ہم نے اس کو select کیا ہوا ہے تو ہمیں editing کے تمام panels نظر آ رہے ہیں اگر میں اس کو learning پر click کروں گا تو آپ کی جو panels ہیں وہ change ہو جائیں گے اور وہ یہ learning mode میں آ جائے گا تو یہاں پر آپ کو learning سے related ملے گا data پھر آپ کے پاس یہاں پر assembly تو جب آپ اس کے اوپر click کریں گے تو آپ کو assembly سے related panel مل جائیں گے پھر آپ کے پاس یہاں پر color ہے اگر آپ color correction کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو color سے related panel اور so on یہاں پر audio graphics اور یہاں پر libraries موجود ہیں ہم نے کیونکہ editing سیکھنی ہے ہم ان کو بھی one by one use کرنا سیکھیں گے جب ہم اپنی آگے کی ویڈیوز میں آئیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم ان کا کس طرح سے use کریں گے اور ہم جب real time editing کریں گے تو بھی جب ہم ان کا use کریں گے تو آپ کا جو concept ہے وہ clear ہو جائے گا کہ ہم ان تمام panels کو کس طرح سے use کریں گے تو میں اس کو واپس editing پر لے کے آتا ہوں کیونکہ ہمیں صرف editing کو یہ بھی discuss کرنا ہے اس کے بعد اگر آپ ان تمام panels میں سے کوئی بھی اپس کے panel delete ہو جاتا ہے تو آپ یہاں پر windows میں جائیں workspace میں اور یہاں پر آپ کے پاس effects color editing وغیرہ کے تمام options موجود ہیں آپ ان کو یہاں سے بھی open کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ یہاں پر بھی ہیں تو یہاں پر بھی آپ کو یہ تمام options مل جائیں گے اب اگر آپ یہاں پر نیچے ہیں تو یہ جو آپ کو panel نظر آ رہا ہے یہ ہمارا project panel ہے یا library یا media panel آپ اس کو بول لیں تو یہاں پر آپ کا جتنا بھی media گا آڈیو ویڈیو جو بھی آپ کی files ہوں گی وہ سب کی سب یہاں پر ہم store کریں گے اور یہی سے ہم ان کو import کر کے یہاں پر اپنی timeline میں لے کے آئیں گے تو یہ آپ کا جو panel جتنا بھی آپ کو panel نظر آ رہا ہے یہ آپ کی timeline ہے جو کہ ایڈوپلی میں موسٹ important part ہے کیونکہ ہم جتنے بھی اپنی editing کرتے ہیں اپنی ویڈیوز کو open کرنا ہے نیچے کرنا ہے اپنے اپنی آڈیو کو اوپر لے کے جانا یا نیچے لے کے جانا جو بھی اپنے editing کرنی ہے آپ نے اس panel میں ہی رہتے ہوئے کرنی ہے تو یہ timeline ہے جو کہ بہت زیادہ important ہے اور اس کے بعد یہاں پر ہمارے پاس کچھ tools دیے گئے ہیں جن کو ہم اپنی آنے والی ویڈیوز میں discuss کریں گے اگر آپ یہاں پر اوپر آئے ہیں تو اوپر بھی ہمیں یہاں پر source monitor دیا گیا ہے جس کو ہم دیکھیں گے کہ ہم اس کو کس طرح سے use کریں گے ابھی کے لئے آپ just یہ دیکھ لیں کہ یہاں پر ہمارے پاس source monitor ہے اور یہ ہمارے پاس program monitor ہے program monitor میں یہاں پر جو بھی آپ کی timeline ہوگی آپ اس میں جو بھی editing کریں گے وہ سب کی سب آپ program monitor میں دیکھ سکیں گے آپ جو بھی یہاں پر editing کریں گے اور یہاں پر اسی سے related مارے پاس مختلف options دیے گئے ہیں جن کو ہم آنے والی ویڈیوز میں بلکل discuss کریں گے تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے اس کا تھوڑا intro دیکھا اور اس کے بعد اس کے interface کے بارے میں تھوڑا سا discuss کیا کہ اس کا interface کس طرح کا ہے اور اگر ہم میں سے کوئی panel delete کر دیتا ہے تو ہم اس کو کس طرح سے واپس لا سکتے ہیں اور even کہ اگر آپ کوئی اپنا یہاں پر layout create کرنا چاہتے ہیں وہ اپنا بھی create کر سکتے ہیں اگر آپ یہاں سے کسی بھی screen کو کہیں جگہ move کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں for example اگر میں یہاں سے اس کو close کر دیتا تو آپ اس کو close بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے اس کو واپس لانا تو آپ windows میں جائیں یہاں پر ہمارے پاس timeline موجود ہے تو آپ اس کو یہاں سے واپس بھی لا سکتے ہیں تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لازمی لائک کریے گا شیئر کریے گا کمنٹ بوکس میں ضرور دائیے گا کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی میری آپ سے request ہے کہ جو بھی ہم میں ویڈیو create کرتا ہوں اس کو لائک لازمی کر دیا کریں اور کمنٹ بوکس میں اپنی رائے سے ضرور مجھے آگاہ کیا کریں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیانوں کا کیا رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی